جس کی چوکٹ کی طاقت کی طاقت کیا لوگ جھاڑو دینے سے بلی ہو لوگ اس کو کانی قصہ بلے کہ لے لیکن یہ پریکٹیکل ہے بلکہ آپ کو بتاؤں گوست باک کی چوکٹ کی شان پر لوگ سمجھے ہی دیں گوست باک کا مرتبہ اور لوگ نے گوست باک کا مرتبہ کیوں بیان کر رہے ہیں کہ جب لوگوں کو بتا چلے گا کہ عبدالقادر جلانی کی شان یہ ہے تو پھر لوگ ربی کو اپنی طرح نہیں کہیں گے کہیں گے جب عبدالقادر جیسا سوئی نہیں ہو سکتا تو ان کے نانا محمد رسول اللہ کے جیسے کوئی کہیں گے جب بے گے گا جواب رہی ہے تو بابا کیا گا یا تو نعرہ بلکل نہ لگے اور اگر نعرہ لگے تو پھر پورا مجمع اس میں جواب دے یہ کوئی سیاسی مجمع نہیں ہے کہ آپ پارٹی بنا کے آئے ہوں کہ ہم نگائیں گے تو اتنی جواب دیں گے اگر آپ گوست باک کے نام پر آئے تو سب کی ذمہ داری ہوتی ہے یا تو نہ بولو یا تو سب بول ہو لہو لگو یہ گوست باک کی محفل ہے اس محفل میں آنے سے تقدیریں بدلتے ہیں یہ محفلوں میں بیٹ جانے سے تقدیریں سمرتی ہیں جو مصیبت میں میرا نام لے لے اللہ سے مصیبتوں کو دو دو مادہ لے سرکار دوسر آدم کی شار یہ ہے دوسر فرماتے ہیں جب تک میں نہیں رہی گا اس وقت تک کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آیا اور جب کسی کی زبان پر نام آجا جا تو اللہ اس کو مصیبت سے نجات آجا اسی کو مولانا جمیل الرحمن کہتے ہیں خدا سے ہم ہر ہے سایہ دوسر آدم کا خدا کے ساتھ سے ہم ہر ہے سایہ دوسر آدم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے ہارا دوسر آدم کا اور بنا دے گا ندا دے گا بنا دی حشر میں ہم قادری ہوگی ہو ندا دے گا بنا دی حشر میں ہم قادری ہوگی ہو اوہی دایا ہے قادری کر لینا دارا فرشتو رو دے کیوں ہو مجھے جنگر میں جانے سے یہ دے گا ہاتھ میں دارا ہے کس کا گوسی آدم سرکار گوس پاک کی شان کیا ہے میں نے دو تین بات دست کرنے کی بات کے سنو ایک مرتبہ سرکار گوس پاک کی چوکھٹ پر ایک بندہ پڑا ہوا رو رہا ہے گوسی آدم کی چوکھٹ پر بندہ پڑا ہوا رو رہا ہے ان ولیوں سے رش smt جوڑو ان سے تعلق جوڑو ان سے تعلقات بڑھاؤ زانیوں سے رش smt جوڑنا ناچنیوں سے رش smt جوڑنا ناچنے گانے والوں سے رش smt جھڑنا اسکرین پر آنے والے ہیرو ہیروائن سے رش smt جوڑنا اس لیے کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا تیام کے لیے اسے کے ساتھ اٹھایا جائے گا موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر رکھنے والے خیامت کے دن تجھے اس کے ساتھ اڑھانا پڑے گا شرابینے والے جس ہیروں کی محبت میں متکر چلتا ہے خیامت کے دن تجھے اس کے ساتھ اڑھانا پڑے گا سوچ تو میرے جوان سہی کہ جب وہ ہیرو فسا ہوگا وہ ادانتی ہوگا وہ ادانت کے ساتھ پر اقرار ہوگا تو تیرا کیا حال ہوگا اس لئے موبائل کے سکریم پر ہیرو تصویریں نہ لکھو بلکر کنی سکریم پر گوزے آبا برنام لکھو گوزے آبا برنام لکھو گوزے آبا برنام لکھو ایک بندہ پڑا ہوا ہے اور پڑے پڑے رو رہا ہے ایسے میں گوزے آبا کے مرید جاتے ہیں اور جہاں کر کے کہتے ہیں حضور مقصہ رہا تھا کہ میری سفارش کر دینا شیخ سے گوزے آبا سے میری سفارش کر دینا گوزے آبا سے میری سفارش کر دینا سرکار اس کو ماف کر دیجئے کیسے معاف کرنا تھا وہ شخص ہواوں میں پرواز کرنے لگا اس نے کہا حضور یہ کیا ہے یہ عبدال کون تھا عبدال عبدال سبیش میں کون ہوتا ہے عبدال حدیث پاک میں آتا ہے بارش عبدالوں کے صدقے برستے انا جب عبدالوں کے صدقے اکتا ہے رحمت میں عبدالوں کے صدقے اترتی ہے بلائے عبدالوں کے صدقے میں تلتی ہے گوزے پاک فرمار بھی اپنے مرید سے بیٹا وہ عبدال تھا عبدال یعنی یہ نے بڑے مردے میں بے فائز تھا ولی ہزاروں ہوتے لاکھوں ہوتے ہو سکتے ہیں لیکن عبدال جنہوں میں چالیس ہوتے سری ایک وقت میں چالیس سے بڑھ کر نہیں ہوتے ولی ہوں گے ہزاروں لاکھوں کتنی بھی دادا داریوں کی پہنچ جائے لیکن اولیاء میں یہ محدود سکتے ہوتی نششتے ہوتی جنہوں کو عبدال کہتے ہیں سوچو اللہ کے رسول فرمارے ان کے صدقے بارش برستی ہے علامہ شامی نے بھی اپنی کتاب اجابت الگوث میں اس کو لکھا کہ ان کے صدقے بارش برستی ہے ان کے صدقے بلائے لانتی ہے رحمت کا نزول فرمارے اللہ ہوا پر وہ میری چوکٹ میں جو پڑھا تھا وہ عبدال تھا عبدال عبدال تھا فرمایا اس کی وجہ کیا تھی وہ پڑھا وہ کیوں تھا دین عبدال تھے وہ بغدا شریف اڑتے میں جا رہے تھے جب میرے خان کا آئی ایک گائیں ہٹ گیا تب کی وجہ سے اور اس عبدال نے سوچا کہ میں بھی ولی عبدال قادم جلانے بھی ولی تو میں انہیں خان کا قادم کیوں کروں میں ان کے اوپر سے اڑ کر کے جاؤں گا کہا وہ اوپر سے میری خان کا کی اڑ کے جا رہا تھا اس کو پٹا کے زمین پہ ڈال دیا تاکہ پٹا چلے عبدال قادم کا مرتبہ باقام کیا ہے اللہ اوپر جب میں نے اس کو معاف کر دیا اللہ نے پھر اس کا مرتبہ اس کو عطا فرما رہا عبدال جہاں پر چوکٹ پہ پڑے رہتے ہیں وہ غوث آزم کی چوکٹ ہے اسی لئے تو میرے امام چودوی صدی کے مجدد کہتے تُس سے در در سے ڈائریک میں نہیں تُس سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت تُس سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ہش ہشک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اور کیا دبے جس جہمایت جاؤ بن جا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں پٹا تیرا ایک بات سن لی دوسری بات سن لیں اور تیسری اور آخری بات سن لیں میں فیل ختم دوسری بات کیا لوگ سمجھتے کہے گوز پاک پور سی بھی تنا سمجھا ان کے نام سے نیاز ہوتی ہے اسی کو عبدالقادر جلانی کہتے ہیں انہوں نے مردے زندہ کر دیئے انہی کو عبدالقادر جلانی کہتے ہیں بس ترہی جانتے ہیں آؤ میرے گوز کی شان سنو آؤ میرے گوز کا مقام سنو اگر آج آج نے اس محفل کا نام جشنے گوز روڑا رکھا ہے تو میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں گوز پاک کی شان سنو صحابہ کی شان بھی سنو اولیاء کی شان بھی سنو انبیاء کی شان بھی سنو سیدو انبیاء کی شان بھی سنو اور اپنے بچوں کو یہ واقعات سنایا کرو یاد کرایا کرو جب بچے سویا کریں کتے بلی کی کہانی دو تامینہ کی کہانی ببلو تبلو کی کہانی موٹو پتلو کی کہانی یہ سب نہیں دکھانا یہ سب نہیں سنانا بلکہ ان کو کیا بتاؤ گوز پاک کیسے تھے غریب رواز کیسے تھے سیابہ کیسے تھے اولیاء کیسے تھے تاکہ بچ بنے سے ہمارے بچوں کا دل ان اللہ والوں سے جڑ جائے یاد رکھنا جو ان سے جڑ جاتے ہیں ان کے مردبے بلند ہو جاتے ہیں کیا خیال ہے اصحاب کھاپ کا کتا چند ولیوں سے مسمت پا گیا وہ بھی جنتی ہو گیا ارے تیوی ہی جنت میں جاتے ہیں لیکن ولی کی مسمت نے کتے کو بھی جنتی کر دیا سوچو مسلمانوں اس لئے ولیوں سے مسمتیں جڑو ان سے تعلق جڑو اور کوئی بولتا رہے اس کو بولنے دو کوئی بہتا رہے اس کو بکنے دو اپنے اولیاء اللہ کے راستے پہ چلو اہل اہل سنت و جماعت کے مسمت پہ چلو اللہ ہوا پر یہ اہل سنت کا مسئلہ اللہ ہوا پر اس کی کڑیاں صحابہ سے ملتی ہیں آج کے دور میں جس کو پہچان کے لئے اہل سنت کے مسئلہ کو مسئلہ کے اعلیاء حضرت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس لئے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو یہ اولیاء سے رکھے گا یہ امیاء سے جڑا رکھے گا یہ آدھ پالوں میں رکھے گا یہ ماں باب کا در سکھائے گا یہ اللہ والوں کا در سکھائے گا اللہ ہوا پر گوستان کی شان دیکھو اللہ اللہ آج ہمارے بچے کوئی ہیرو کی طرف کوئی فلم کی طرف کوئی زنا کی طرف کوئی کانے کی طرف کوئی حرام کام کی طرف اس لئے پڑھ رہا ہے کہ ہم نے اولیاء اللہ سے نہیں جوڑا ہم نے اس کے دل کے تار مصطفیٰ جانے رہے سے نہیں جوڑا ہمیں یہ سب باتیں اپنے بچوں کو سکھانی پڑے گی اللہ اکبر دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے اللہ اللہ سرکار بہت سے آزم جو تھے ان کی بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء آتے تھے بڑے بڑے آب آتے تھے بڑے بڑے دال آتے تھے اور گوش پاک سے سبق سکھتے تھے کون کو نہ آکے سکھتا دا پتا ہے ایک مرتبہ گوش پاک بہت خوش بہت خوش جزینے کا سرکار آج بہت خوش ہے فرمایا ہاں ہاں ایک بندہ دو قدم میں بیت المقدس سے میرے پاس آیا دو قدم میں کہاں بیت المقدس کہاں بگداش دو قدم میں کہاں آیا بگداش شریف کہاں سے بیت المقدس سے میرے پاس آیا اور سیکھنے کے لئے آیا کہ عشق کسے کہتے ہیں کیا سیکھنے آئے مطلب اتنا بڑا ہو گیا تھا وہ بندہ کہ دو قدم میں بیت المقدس سے بگداد تک کا فاصلہ تیہ کر سکتا تھا لیکن سیکھنا کیا تھا توجہ کریں کیا سیکھنا تھا عشق اور یہ سب عشق سیکھ کر بیٹھے ہم جن کو وضو کا طریقہ نہیں پتا اس سے بڑا عشق رسول کوئی نہیں تین بچوں کا باپ ہو گیا گسل کرنا نہیں آتا اس سے بڑا عشق رسول کوئی نہیں فجر کی نواز میں بستر پہ پڑا ہوئے سوتے ہوئے اس سے بڑا عشق رسول کوئی نہیں گوز پاک کہے کیا رہے تھوڑا سمجھو تو صحیح دو قدم میں بیت المقدس سے بگداد آیا ہے سیکھنا کیا چاہتا ہے عشق مطلب کیا نکل رہا ہے اگر میں صحیح کہنا ہوں تو علمہ تاہید کریں گے غلط کہنا ہوں تو میری اصلاح کریں گے مطلب یہ نکل رہا ہے کہ دو قدم میں بیت المقدس سے بگداد آنا آسان ہے لیکن عشق کی راہ میں قدم رکھنا یہ مشکل ہے اتنا پاورفل ہو گیا اتنا پاورفل ہو گیا کہ دو قدم میں بیت المقدس سے بگداد آ سکتا ہے لیکن ابھی یہ صلاحیت قیدہ نہیں ہوئی کہ عشق کی منزل کیسے سے اور یہاں تو حال یہ ہے کہ نماز گئی ہے اور عشق رسول ہے نماز کے بغیر کوئی عشقی رسول کیسے ہو سکتا ہے جمعہ کی دوریں کٹ پڑ کر ایسے بھاکتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاکتے ہیں جس قوم کا ہستے کی بات نہیں نہ یہ کوئی مشاعرہ ہے نہ یہ کوئی کامیڈی شو ہے نہ یہاں ہستے کی کوئی بات ہے یہ احتساب کا مقام ہے آپ نے کسی مقرر کو نہیں بلایا آپ نے کسی دل جلے فقیر کو بلایا ہے اس لیے میں یہ کبھی کہنے نہیں ہوں گا کہ ہمارے چیرے دیکھو اور جنت میں جاؤ یہ جھوٹے تسلیہ میں اپنی قوم کو کبھی دینے کا عادی نہیں ہوں جن کے چیرے دکھا دکھا کر جھوٹے تم جنت کے ککٹ باٹھتے ہو قوم کی خوشی کے لیے کیا ان کا جنت میں جانا بھی یقینی ہے ہے کسی کو پتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا جس کا چیرہ تم دکھا رہے ہو کیا نو علیہ السلام کا بیٹا جہانم میں نہیں جائے گا کیا عبراہیم علیہ السلام کا سگا چچا آزر جہانم میں نہیں جائے گا کیا لوت علیہ السلام کی بی بی جہانم میں نہیں جائے گی اتنے بڑے بڑے گھرانے کے لوگ جہانم میں جائیں گے تو کیا ہمارے اندر سرخات کے پر لگے ہیں پورا پورا ہفتہ مسجد نہیں جاتے اور ہاتھ سے جنت نہیں جاتی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی اتنی جنت کر فنکرا کر لائیں رسول اللہ کے دور کے بندے جوان قیقہ لگا کے ہس رہے ہیں حضور سواری سے اتر پڑے پوچھتے ہیں کیا جنت کی ٹکٹ مل گئی جنت میں جانے کی بشارت مل گئی انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آقا نے فرمایا جو جنت میں جانے کی جس کو بشارت نہ ملی اور وہ قیقہ لگا کے ہس رہے مجھے حیرت ہے جس کو جنت میں جانے کا اذن نہیں ملا وہ کہاں لگا کے ہس رہے حضور سواری سے ہاتھ چپ چرتے ہیں اور جو پوری پوری راہ ننگی پچھر دیکھ کر بھی جس کے ہاتھ سے جنت نہ جائے وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے جو اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے سریل دیکھ رہا ہے کیا وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے قادریت اتنی سستی نہیں ہے کہ میرا ہپڑا پکڑ کر تمہیں قادریت مل جائے قادریت اور چشتیت اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی کا چیرہ دیکھ کر مل جائے یہ دل جلے کے جملے اگر خراب لگے تو ماف کر دینا اور اسے والو لیکن یاب رکھنا چی طرح سے یاد رکھنا ہم نے مذہب کو جتنا حلقہ سمجھا اتنا مذہب حلقہ نہیں ہے جس کے بستر پہ پران محلی ہوتا ہے وہ ام المومنین سیدہ آئی شسدی کا جس کو محبوب رب العالمین ہونے کا شرف حاصل ہے وہ آئے شسدی کا جو روب کے بیٹھ جائے تو اللہ کے رسول پہ چین ہو جاتے تھے وہ آئے شسدی کا جو چپ ہو جائے جس کو بلوانے کے لئے حضور جتن کرتے تھے وہ آئے شسدی کا جس کی آنکھ میں آسو آ جائے گا تو اپنے ہاتھ سے رسول اللہ آسو پوچھتے تھے وہ آئے شسدی کا ان کے بارے میں ان کے بھائی عبد الرحمان ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے آئے شسدی کا کو دیکھا کہ جب وہ اللہ کے خواہ سے قیامت کی تقریفوں کو یاد کر کر کے روتی تھی تو ڈپنٹا ایسے بھیج جاتا تھا کہ ہمیں نچوڑنا پڑتا تھا ڈپنٹا دھونے کے بعد نچوڑتے تو پانی ٹپکتا ہے لیکن عائشہ کا ڈپنٹا دھویا نہیں جاتا تھا بلکہ ان کی آسوں سے نچوڑا جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا پانی ہے اللہ اکبر لیکن وہ اللہ کے خوف سے رو رہی ہوتی تھی مجھے بتاؤ تو صحیح آخر ہم نے دین کس کو سمجھا دین کو کیا سمجھا کھڑے ہو کر پشاپ کرتے رہے پھر بھی ہم گوست آزم کے غلام ہم رسول اللہ کے غلام عورتوں کو طلاق کی تھمکیہ دیتے رہے پھر بھی رسول اللہ کے غلام ننگی پچھریں فیس بک یو ٹوٹ کا میسیوز کرتے رہے سو چو چو سی میں حیران ہوں جو گوست آزم بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے سے منع فرما دے جو گوست آزم بے بے نمازی مر جائے تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن ہمت کرنا جب گوست آزم بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے جبکہ وہ قبرستان گوست آزم بنایا ہوو نہیں ہے لیکن کہتے ہیں ان کو دفن مکھ کرو جو نماز نہیں پڑتے وہ جب بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھنا گوارہ نہیں تو بے نمازیوں کو قادری سلسلے میں کیسے قبول کریں گے آپ جو چاہیں اپنے لئے دکریہ تراشنے ہیں ایسے نہیں ہوگا قیامت کے دن بے نمازی ہو کر آپ اپنی قادریت کو اس پاک کے سامنے شابط نہیں کر سکتے آپ جلسے کے ناظر کے سامنے کچھ بھی ثابت